اس کے بعد سورہ الروم ہے اور یہ یوں شروع ہوتی ہے الیفلامین غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبہن سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد وَيَوْمَ اِذِينَ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَسْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ عزیزانِ گرامی قرآنِ مجید کی ان آیات میں ایک عظیم پیش گوئی ہے ہوا یوں کہ ابھی مسلمان مکہ مکرمہ میں تھے کہ اس دور کی دو سپر پاورز میں ٹکر ہو گئی ایران اور روم میں اور ایران نے روم کو پچھاڑ کے رکھ دیا بہت دور تک انہوں نے رومیوں کو دھکیلا اور ان کے علاقے کو انہوں نے تاراج کیا اور ان پہ غلبہ پایا قرآنِ مجید کا ایک دعویٰ ہے اچھا اس پہ مشرقین بہت خوش ہوئے رومنز چونکہ اہلِ کتاب تھے تو ان کی شکست پہ مسلمانوں کو رنج ہوا اور ایرانینز جونکہ مشرقین تھے ان کی فتح پہ مشرقین مکہ کو خوشی ہوئی تو قرآنِ مجید میں یہ بات آئی کہ ہاں رومی مغلوب ہو گئے لیکن چند ہی سال میں وہ پھر سے خالب آ جائیں گے فی بغع سنین اب چونکہ بغع کا لفظ جو ہے نو کے لئے آتا ہے اب یہ بات جب قرآنِ مجید میں آئی تو لوگوں نے مزاق اڑایا یہ کیسے ممکن ہے رومی سلطنت کو تو تاراج کر کے رکھ دیا گیا ہے ایران نے تو اس کو بلڈوز کر دیا ہے کیسے غلبہ پائیں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ چند ہی سال میں رومنز پھر سے غالب آ جائیں گے تو نو سال گزرنے سے پہلے ہی پہلے این اس موقع پہ جبکہ غزوہِ بدر ہو رہا تھا رومنز نے چڑھائی کی اور ایران کو شکست دے دی اور اپنی شکست کا بدلہ لے لیا اور قرآنِ مجید کی نہ صرف ایک پیشگوئی پوری ہوئی بلکہ دوسری پیشگوئی بھی پوری ہو گئی اور وہ یوں تھا وہ یوں فرمایا بِنَسْرِ اللَّهِ وَيَوْمَا اِذِنْ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ اور یہ وہ دن ہوگا جزن مومنین کو بھی خوشی نصیب ہوگی بِنَسْرِ اللَّهِ اللہ کی مدد نازل ہونے کی وجہ سے يَنْسُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اللہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے وہ زبردست ہے رحم والا ہے ایک تو یہ پیشگوئی پوری ہوئی کہ رومنز نے ایرانینز کو تاراج کر دیا دوسرا این اسی دن جب یہ خبر آئی اسی دن غزوہِ بدر میں بھی مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی اور یہ دوسری پیشگوئی بھی پوری ہو گئی وَيَوْمَ اِذِي يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ اس دن مومنین کو بھی اللہ تعالی خوشی عطا فرمائے گا عزیز آنِ گرامی اب یہ وہ معجزہ ہے جو اکیلے کسی کمرے میں بیٹھے ہوئے نمودار نہیں ہوا بلکہ ایک دنیا کے سامنے چیلنگ کی طور پر اُبھرا ہے کہ نو سال کے اندر اندر تم دیکھ لینا رومنز پھر سے غالب آ جائیں گے اور نہ صرف وہ غالب آئیں گے بلکہ اللہ تعالی اسی دن مومنین کی بھی ایک کھلی کھلی مدد کرے گا اتنی مدد کہ مومنین دل سے خوش ہو جائیں گے دونوں باتیں پورے ہو گئے اور یہ دونوں کی دونوں باتیں تاریخ میں سبت ہیں بلکہ موسیقا بلکہ